ام تحنوہِ گروہ صاحب جی چنی چلن جانے آم سیکیوں کرہیں وثار چلن سار نہ جاننی کاج سوار نہ ہار تمہاری شرنوں تمہاری آسا تمہیں سجن سہلے رکھو رکھنہار دیالہ نان کو کر کے گھلے میں تہان دیبان تمہیں میرے سوامی میں تودھ آگے ارداس میں ہور تھاؤں نہ ہی جس پی کروں بے ننتی میرا دکھ سکھ تجھی پاس سبنا تانوہِ گروہ صاحب جی نردھن عدر کوئی نہ دے لاکھ جتن کرے اوہو چتنا ترہے نردھن عدر کوئی نہ دے لاکھ جتن کرے اوہو چتنا ترہے رہاو جو نردھن سردھن کہہ جائے آگے بیٹھا پیٹ فرائے جو سردھن نردھن کہہ جائے دیا آدھر لیا بھلائے نردھن سردھن دونوں پھائے پرب کی کڑا نہ مٹی جائے کہہ کبیر نردھن ہے سوئی جا کے ہردے پھر نام نہ ہوئی کہہ کبیر نردھن ہے سوئی جا کے ہردے نام نہ ہوئی واہِ گروہ جی کا خرصہ واہِ گروہ جی کی فتح پرمسنمان جگہ تان تان سات گروہ سیو سری گروہ گران سیو سچے پات سڑی تنہ دی پاون پوٹر حضوری اندر سوائے پان سات سنگی پیاروالے وڈپاگے ہو گروہ کی گودج بیٹھ کے سات گروہ دی پاون بانی نہ جڑے ہو امرت میں بانی آسا کی واردہ کیتن آپ نے سرون کی تاوستوں پرانت جور جانہ دیترہ آب جی پامن بانی دی وچار سرون کردے ہو سات گروہ دی کرپاست کا پامن بانی دی وچار کردہ سما پر آپ تو ہویا ہے پگت کبیر صاحب جی دا آپ جی نے پامن بجن سرون کیتا ہے پیرو راگ دی اندر گروہ گران صاحب جی دی پامن گیارہ سو اناہٹ اوپر سبائیمان ہے شبد دی اندر کبیر صاحب نے گمی گریب تے امیر دی دو ماں دے آدھر تے ستکار دی گل کیتی ہے کین تو پاو ہے گریب کون ہے دے امیر کون ہے اس دی وچار کا گت کبیر صاحب نے سنجائی او اس پامن شبد دی وچار رام کرن تو پہلا گرو بکشی فتے نال سانج پائیے دے ہو اسیس پیار نالا کو وائے گرو جی کا کھاڑسا وائے گرو جی کی فتے سنسار کی نظر ویچ گریب بندہ ہمیشہ اوہی ہویا کر دیا جسدہ کارماڑا ہوئے چنگیں بسترنا پینننو ہون خاننو چنگا اوہ دیا کھاناننا ملدہ ہوئے ایمیں کارکیشن ساد نظر اندر تین چیز جاندہ تکریبن جی بندی نو کٹا پاوے تیونو گریب بننیا جاندہیا کھانا رہنا تی پینننا جی تینہ ویچ ہی کٹا جاتے اور گریب ہے سنسار کی نظر ویچ امیر ایسے کر لو امیری کو کہ ادھ کو کھانا بھی چنگا رہنا بھی چنگا تی پیننہ بھی چنگا گرمت نے آکھیا بھی مان لو گریب بندہ اپنی پامے میں تدھی کردھی کمائی کر کے کھاریا ہوئے ہو سکتا دل کر کے امیر ہوئے دل کر کے صدقی ہوئے دل کر کے سنتوکھی ہوئے پر اوہ ویکھن والے نو گریب ہی لگتا ہے اصل وچ کدارتن دینا میں ایک آدمی اپنی گڑی تے اپنے پروارنا شاوپنگ کر نکلے ہے اچھے رستے دے وچوں رستے دے وچوں اوہ کچھ سمان خریدہ ہے جیڑا روڑ دے اتے کچھ کو بندے اپنا سمان میں چل لی سڑک دے اتے کھلوتے ہوں دے مارکٹ جو بجار کے اوہ سمان مینگا مینگا خریدہ ودیہ خرید لے ہوں دا اوہ سڑکو والے کولن آکے سڑکڑے کنارے جڑا آدمی سمان کو شویچ چدایا اوہ دے نار کو تیر پہیے پیچھے بیعث کر لیندہ بڑا تو ساں کے لدہ ریٹ چکیا تو ساں نے بڑی منگائی کیتی ہوئی جتھوں میں شاپنگ مال چے گیا سی ہوتے جو فکس پرائیٹ لکھیا سی کیار کیار یہ آردہ کپڑا جڑا سارا لے آؤں اوہ تھی آکو لڑپیا تیر پہیے بندے دینا اوہ بھی تو ساں ریٹ بڑا کیتا ہویا سمان لے لیا اوہ چارا کو کل لگا پیچھڑو میں تو آڈے نارا اوہی آتیا پیچھے کانو بیعث کرنے کانو لڑائی دینے اوہ چھٹ گیا وی تیر پہیے اوہی آدمی جتھوں اپنے سمان لگے کار گڑی جا رہا شکے مان میں چک خیال نال دے بندے دے بھی آیا بیٹھے ہیں انہیں آکھیں کل لگا ایک گال سوچی کندہ کی کندہ وکھا پاؤو شاپنگ مال چے گئے شکے ہوتے کنے کنے مہنگی کپڑے آپ ہم کھری دینے تے سارے شک سپرائز سی گئے یہ آپ ہم بلکل لے آپ ہم ایک کوری میں ہوتے کہ آپ ہم کھاٹکار اس ہم میں گاہی وڑی کیتی ہوئی کندہ آپ ہم اس سے اٹھتے جا کے جور دتا جور اٹھتے بھی جیڑا بندہ ہر دو دردہ ہوئے ہو جا ہم اس ہنڈی ساڈی تاکت بے کھے گا ہر دار بے کھے گا پہ کٹائے گا پر اسے جو گل کہندہ آپ ہی اوہ بندہ تیرے دار تو نہیں کبر آیا اس بندے اندر ایک سیان پسی پھر میں تینہ روپینہ پچھے وینہ روپینہ پچھے اے میں کی لڑائی لینے کی ہمیں بکھیڑا پیدا کرنا ہے وہ کہندہ شدکی بندہ ہے کہندہ تھوڑی کھالانگا پر میں کلیش کر کے نہیں کھانی کلیش پیدا کر کے نہیں کھانی اس خیال آیا بھی واقعی میں سوچیا میں وڈیاں کاراں میں چھو وڈیاں وڈیاں تھا ماتے رہ رہا تھے میں امیرہ اصل ویچے ایتھو پشان اندھی کوئی دلدہ کننا کو امیر ہے من کر کے کننا کو امیر ہے میں سب دیگال نہیں کردہ کشکو نہیں گھرمت نے ایسیہ آکھے آکی پڑھے امیر بندہ کھوڑیاں جیڑا دل کر کے ہوئے پر ساتھ اکر کہندہ باروں کوئی ویکھن گریب آتے انہوں کوئی آدھر نہیں دیندہ ساتھکار نہیں دیندہ گریبنوں کوئی آدھر دیندہ بائی اپاگت کبیر شایف کہندہ نرتان آدھر کوئی نہ دے نرتان کہندہ گریبنوں گریبنوں کوئی آدھر دیندہ اچھ ایک گریبنوں امیر بندہ پاہمے شاید نا آدھر دیندہ سنسار دیندہ یہ ہو سکتا ہے پہ کوئی ماندہ گریب ہوئے ماندہ گریب پاہمے امیر سنسار بچ میں کیوں نہ ماندہ گریب ہوئے انہوں رب ساتھکار جرور دیندہ انہوں ترمدہ پیغمبر ساتھکار جرور دیندہ میں ادھر آرنہ صرف دماؤں کے اتحاس مجھوں ایک کاہی کعب چندوالا پاہمے جانگیر کو جاندہ پر اخیر ساتھکار انہوں جڑا چھویں پاچھو کوئی ملیا کتوں نہیں ملیا پائی گریبو گروہ ارجل سیب کوئی آندہ جڑا ساتھکار گروہ ارجل سیب کوئی ملیا کتوں نہیں ملیا پائی ناندلال اور رانگجیب کو رہے پر جڑا ساتھکار گروہ ارجل سیب کوئی ملیا کتوں نہیں ملیا پائی کارنسی ماندی گریبی انہوں نے ایک بانی چودہ آرنگی دنہ کہن لگے بھی کرشن دینوں ملنواز کرشن دینوں اپنے پیارے مطرنا بیدر نو ملن گئے درجو دنوں لگا میرے کرے انہوں نے کہو کہ میں میرے ہیں میں سمیدہ بادشاہ ہوں میرے کو راجہ یہاں کمی کشتگال دی ہے وہ لینڈ نہ گیا کیوں کیسے گال دا مان سی کیوں نہ انہیں میرے کو لے جی میں لینڈ بھی جا مانگتے چکڑی بڑی گال لے کیوں کہ انہیں میرے کو لے کرشن جید کو گئے گا تکے دین اپنے دردے کار چلے گئے تو او علامہ دینوں لگا ہے کہن دا کہ ایگل میرے کارے نہیں آئے میرے کارچہ کمی تھوڑا سی کسے گال دی آپ گریب دے کرے جا بڑے اور نہ کشہ کھانو نہ کشہ پہننو تو نہ چنگا تھا بہنو وہ شبد برتیا پہتا کبیر صاحب نے بانی کہ راجن کون تمہارے آوے راجن تیرے کار کون آوے راجن کون تمہارے آوے ایسو پاؤو بدر کو دیکھے اوہ گریب موے پاؤے میں اوہ پیار ہو جائے اب انہوں بڑا ہی پایا بڑا چنگا لگا میں نے بدر دا صبح آکو کی بدر کوڑ پا میں باہروں گریبی ہے اندروں میری ہے ایسو پاؤو بدر کو دیکھے اوہ گریب موہ پاؤے اوہ گریب میں انہوں بڑا پایا بڑا چنگا لگائی پر تیرے کو توں کے میں دیا ہستی دیکھ پرمتے پولا ہاتھیاں کوڑیاں آدھک سواریاں تے سینہ رکھ کے کہا لگا میری برگا میر کوئی نہیں کہا لگے ہستی دیکھ پرمتے پولا ہستیاں ہاتھی وے کے پرمچ پولیا بھردائیں شریپ گوان نہ جانے توں کتھے پرمیشن ہوسان جاننا یہاں تم رو دودھ بدر کو پانو امرت کر میں مانیا کھیر سمان ساگ میں پایا دن را دن گنگاوت رین ویہانی گئی دن میں ہو سکتا تیرے چنگی کھا کے بھی نہ اینا سکون نہ ملدہ جنہ بدردہ ساگ کھا کے ملیا میں تم رو دودھ تیرہ دودھ بدردہ پانی کیونکہ غالب پامنا او دے اندر بڑی پیار والی سی او گریب سی تاں کرکنو آدھر ملیا او دی اندر دین مرتانی او دے اندر دین پیار لے کئی ور صباب کا ہے بندہ نا آدھر کسے ہور کارن کرکے مل رہے ہوندہ سمجھدہ کچھ ہوری ہے کئی ور صدقار بندھن او دے کرکے ملدہ ہوندہ پر او سمجھو کچھ ہور بیندہ جتے ہو تو کھا کھا لیندہ ایک مورتی بناونو والا مورتیاں بنا کے میلی میں چھو ویچن جاندہ لوگوں کو مورتیاں وی کے مطھے ٹیکن لاغ پہ جی بڑیاں بگوان دیاں مورتیاں سونیاں نا تکہ لگیو کمیارنو لگا سارے مینو مطھا ٹھک دے پہ سکوکی مانو میں چھو پرمہ پہ گیا نا پھر مینوی ستکار ملدہ پہ پھلے اکھا بندائی تھے کھا جاندہ کی تو جو دو میلے چھو ساوکو سوویج کے کھالی گڑا لیا کے مڑیا تھے کہنے بیکھیا بھی نہیں تو لوگوں گاڑاں کڑن لگ پہ کلگا پہ اللہ مطھے ٹھک دے سی انہیں تو یہ دین دینی جاندیاں دے سلوٹ وچے انہیں کا ڈھانگا پہ گیا کارل کسی سمجھیا کچھ ہو رسی نہیں ہے کچھ ہو رسی گا وہ سمجھ دے شلی مینو ستکار ملدہ پہ پر اصل گچ بندے دی کئی بار کرتنوں اوڈے ہنرنوں اوڈے گوننوں ستکار ملدہیا ایم 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 ہنرنوں ستکار ہے ہن بدر دے کڑ ہنر سی نمرتا دا اتر جو دن گڑوئے ہے نہیں سی کا وہ کہنے لگے اس سے کر کے کننا بھی بدر دا پانی تیرا دو دے کو برابریا تمرو دودھ بدر کو پانو امرت کر میں مانے آخیر سمان ساگ میں پایا گنگاوت رینوے ہنی اوڈا کھیر کھیر سمان کھیر ورگا میں ساگ کھیر سمان ساگ میں پایا گنگاوت رینوے ہنی وہ بڑی لگا میں نو دیکو رات لے راب دے گنگاوندیاں لنگی ادر ملے آنا ہن سنساری بندہ جیڑایا او گریب نو ادر نہیں جے دیندہ کھان پر دے وچے پائی ہیں ماریندہ لوکاں نے بڑا مارا کرنا لوکاں وٹے بھی مارنے لوکاں بڑا بولدے ساں نئی سی پینڈ بڑن دے پر یاد رکھنا گروو ارجن دے پاچھاؤ دی شانوے چرا دے کپڑے مادے سی گے پاٹے سی گے کٹی جی چونپڑی چریندہ گروو ارجن ساں نک جکروی بانیو چکتایا جیسری کی وار وچے کہ بستا توٹی چونپڑی چیر سب چھننا جاتنا پاتنا درو دیان پرمنا مطرنا اٹھر تانرو پہین کس ساکنا سنا نا کوئی دا پیارا ہے نا کو سبندی یا نا کو رشتے دار مطر کوئی بندہ نہیں ہو دا گریب دا بطر ویسے گریبنو مطر آج دی دنیا کٹی بڑن ہو لی ہے امیرہ نے یار امیرہ دا ہر کوئی یار بننو تیار ہے نردن آدھر کوئی نہ دے گریبنو کڑا آدھر دن دے امیر بندے نو کوئی بندہ پیارنا بلان دا گریب وچارہ لکشتے کھڑوتا آج دا ہاں بہتا ہے یہ پیچھوں کے سئے اھوٹرنو ملکیا آگے تو اتھے بڑا ستھکارنا پیار دی بولی بول دا ہے پر رکھتے والندو کڑا مار کے مو دے نردن آدھر کوئی نہ دے گریب ہے تانکارہ کی آدھر نہیں ایسے سمبھا آگے گروشن ہیں بندہ آپنا سمبھا کیتے ہم دے بنا لیندہ آپ نے تو امیر وڈے آدھے دے اوسر بیٹھا آگے سامنے تو بندہ بڑا چککے نمکے بولدہ ہے بار کوئی آدمی آن جا مل پہا تو انہوں سے غصہ ہوتے کٹ دینا یہ دا ہوتا کہی ورہی کئی ورہ پر اپنے کاروی چکے سے ممبرتے وڑے تے غصہ ہوئی بندہ اپنے چھوٹے نو کر دے کٹ دینا نردن آدھر کوئی نہ دی ایری کال گروہ سے نردن آدھر کوئی نہ دی لاکھ جتن کرے وہ حچیت نہ ترہ وہ لکھاں جتن کر دایا کہ میں اپنے مالکنو کھوش رکھا پر وہ دی گال جیڑی انہوں نے بہت دی گولدہ نیتے آن نہیں دیندہ میر بندہ لاکھ جتن کرے لاکھ جتن کردہ اپنے مالکنو کھوش رکھا کہیں دے وہ چیتنا آتا رہ وہ مالکو دیاں گلہ نو چیتے وچ میں رکھا دا اتیان نہیں دیندہ ہوتا یہ چاپ لوسی دی گال نہیں کر دیا گروہ صاحب کہہ رہنے بھی بندہ ستکار دے رہے آگا ہونوے خو کئی ولی پسی جے خو الیکشن دا سماؤں ہیں نردن آدھر کوئی نہ دی جیڑی گال کر دا الیکشن دا سماؤں ہیں اہون بندہ کیسے منتر پر تڑھا جانا درواز جز نہیں وڑھا جانا مارا جا کوئی کاردہ کری بندہ ہوئے نا آنکھیں گا بھی میرے ہونے برساتاں چال دیاں بھئی آبی شاہتا چونڈا لیاں چونڈیاں ڈگڑنا لیاں کرپاک بھی مدد کی کسے نہیں کر وڑھن دینا تو جد اوڈا سماؤں آیا انہیں بندے نے پھر آکے اوڈے کریا گیا ماتھائی بھی ٹکڑنے نے پھر تیتی دون دا سکی لوڑیاں پہلنا کہ تو آدھر رہتا سکا ہونو اصل وچ کی ہے پھر ہونو جڑا اوڈے کرے آیا نا ٹکٹی چھانے چاہیا اوڈے کڑکی کرنایا اوڈ چاپلوسی ہے یہ چاپلوسی ہے یہ ستکار نہیں دی رہے دل جی ستکار نہیں دیا گا پہلنا لوگ ستکار دن دے جرور دن دے پر ستکار لینا ہونا چاہید ہے یہ بھی ہوندر کسے کسے کڑو ہوندہ ہے ستکار لینا دا بہت لوگ وہ ہوندے ہیں جنہوں نے اجتوی حجم نہیں ہوں جنہیں اجت دو کے سوچ دا بھی اگلا دردہ ہے میرے کھولو یہ بھی دن دے لوگ بھی ہوندے ہیں پیچھے تو ستکار کسے دا کر دے پہو انہیں اجت دین دے پہو انہوں لگتا بھی یہ میتھو ڈردہیا تامنے دا بھوندہیا سیانے ہیں دی بڑی پیاری بچارتا رہایا گریب مندہ امیر دے سامنے جاندہ ہے امیر نو اے لگتایا پی اے میرے اگے آکڑے گا تے میں اپنا او دے دا انہوں دبا پاکی انہوں سجامہ دے سکتا مار سکتا کٹ سکتا ہے پہ انہوں نے سیان پو دیا ہے جد اوہو دے بندے دے اگے جا کے نمردانہ کوئی بندہ پیش آیا ہے اوہے سامنے پیار نہ بھولیا ہے انہوں اوہ اگلا سوچ دا ہے پی میں جو سوچ کے بیٹھا سی ہو دے ہویا نہیں ساری استطی بندے دجھے دے انڈرو جاندی ہے جڑا نیو کے چلے آیا ہے اسے کر کے ساتھ گردی بانیسانو گرمت دائے راس خاندی کہن تو پاک ایک گالہ اور نوٹ کرنا جنہ لوکاں نو پا لیکھا پی جاندہ نبی آ بندے جڑے نمردانہ والے نے ایک آئے ریا ہے اے پلے کھئی ہوندہ ہے کہنے پہاڑی راجیاں نو پی گیا پا لیکھا کہیں دے گروہ گوبندہ سنگھ صاحب اے میں گلہ ماردہ کوکھنی ہو دیکھو ہے گا کیونکہ گروہ صاحب نے نمردانہ جلور بکھائی ہے پر جتو پھر گروہ صاحب نے تیرہ دی کھیڑ جانگ دے مدان چاہے بیکھی تے اکھا آٹیاں رہ گیا کہا لگے ایڈا یودہ بھی لیکھتے بیکھی کئی بار بندہ کسے دی نمردانہ نو کمجول سمجھ بیندہ ہے تو لیکھا کھا جاندہ ہے پر ساتھ گروہ پاچھا کہندے نے لاکھ نردان آدھر کوئی نہ دے گریب انہوں تھوڑے کتنا کوئی آدھر نہیں دیندہ پر پرماتماں گروہ ایسا ہے ہارے کنوں آدھر دیندہ ہے ایک شبت فغت نام دیو جیدہ بڑا پیار ہے وہ کہندے نے روپ ہین کو لہین کرم ہین نامی کی سوامی تے اترے نام دیو دا مالک ایدان دایا پی ادھر کوئی روپ تو ہینہ کرما تو ہینہ کسے پاک تو میں ہینہ بندہ آجائے انہوں بھی او جرد دیندہ ہے نام دیو دا مالک پرماتماں گروہ ایسا ہے نردان آدھر کوئی دنیا دی آدھر دیندی پر ایک گل ہے بندے دی لالچی برتی بندے دا ستکار گوا دیندی ہے ایک بڑی پر ادھر اندھر نام دیندی ہے پی لالچی برتی بندی دا جت ستکار مان مرے آدھر سب گوا دیندی ایک بزرگ آدمی اپنے آخری ساہاں تے چار پترنے کون کھڑوتے تے انہاں وچوں سارے آنو کہندہ میری جائزہ تے تین حصے کر دیو انہی گل کہا کہ کوچڑائی کر گیا انہی چارہ مچ لڑائی ہے پی آپاں تے چار ہیں باپو تین کہہ کے گیا ادھر مطلب ایک ساندھے وچوں کسی ایک نو دینا آنی چاہوڑا صبح آبکہ گال ہے چلو ساری کریہ کرم سادن تو بعد پنچائی تے فینسلہ گیا پی آپ ہی لی یہ ساڑا باپو جاندہ یا کام گال کہہ گیا جائداد دے حصے تین کی تے جان پراہ آسی چارے ہیں انہی چاہوڑا بندہ جڑا پنچائی تے فیچ بیٹھا ہے وہ بولیا کہہ لگا ادھر ملتو آدھر باپو ایک جانے انہی جائداد نہیں دینا چاہوڑا جنہو تسی آپ ہی اس گال دا جا لالو پی جنہیں جائداد نہیں لینی جنہیں اپنا حصہ چھڑنایاں اگے آجے او تینے جانے اگے آجے ایک جانے پیچھے کھڑا رہے ہیں او انداجہ لائیا گیا پی باپو تو ہاتھا تو آنو تینہ انہوں دینا چاہوڑا تے انہوں نہیں دینا چاہوڑا کیونکہ او بندہ لالچی بیٹھا ہے او اے سوچ کے کھڑایا پی کتوں اے تینے شڑڑن تے میں لے لما او دے مانوے چے لالچے آنوے چے لالچے آنوے چے لالچ بیٹھا بندے دا ستکار گوا دے لئے ایجت گوا دے لئے کوشو بھی نہیں پلے پیندہ کئی وری ایسے کرکے سانو گرمت نے بڑا موکلا جیون بکسیا پی جے کچھ ملدہ یا نا رابو بلو دا تو نو نمرتا نہ ہڑا او دا مان ناکار کئی وری بندے نو شورت ملدی یا ایجت ملدی یا تے بندہ ہوا چاہ جاندہ پی شاید میرے ورگا کوئی بڑا بندہ نہیں امیر نے تگڑا لی طاقتنی میری پہنچ بڑی سکائے دربارے یہ بھی ایک بڑی بڑی انکار دی برتی یا پی اور یہ بھی بندے دی مریادہ ایجت گوا دے سیو پاتھ سے کہن دے لاغ جتنہ کرے اوہ جتنہ تر ہے گریب بندہ امیر نے سمڑنے وہ دی سو وری جتو بھی کردہ بھی بڑی آئی بھی کردے پر گریب دی کہن دے امیر بہتی ورینا او دا او دی ایجت دیتی ہوئی نو تیان چنی لیندہ اگلا اگلا بچن ہے جو نردن سردن کہ جائے جڑا گریب بندہ امیر دے کار جائے جو نردن سردن کہ جائے اگوں کی ملے آگے بیٹھا پیٹھ فرائے اگوں کو پیٹھ کم آگے دے گیا ہندہی ادہی ہیں نا پر آلو کئی وری بیکیا پی چلو میں نے کوئی ہون میری کار دی شاتہ چون دی بچے آنے سکول دی بھیج دے نہ لی کار دے کام کئی نے تیپرا آکڑو مدد لی لینا تی اگلا موں آٹکے بیٹھا ہو کئی وری یہ داندہ سماوی ہندہ جائے کوئی گریب بندہ لوڑ واندہ بندہ بڑی آس لاکے آیا ہندہ ہے تی کئی وار اس کو جو لوگ درواجہ نہیں کھوندے تی اوہی بندے سماوان دے مڑکے درواجہ کھڑکا ان بھی جان دینے کرا رہے ساتھکر نے کہا نا کہندے نے بھی جو نردن جی گریب بندہ سردن کہ جائے امیر دے کر جاندہ آیا اگو کردہ آگے بیٹھا پیٹھ پر آئے پیٹھ کردہ ہو دے والو پی تیرے نہ مینو کام نہیں پینا من پیدا تو منگنی آیاں ہوئیں گا داندہ سباوک نے پر گروہ دا کارے داندہ نہیں جرے گرمت نے سانو نمرتہ بکشی ہے پیچھے کو تیرے کو آیا ہے نا وہ جرور کوئی آس لے کیا ہاں وہ دی آس نہیں پوری کر سکے کام سے کام او دی پریاد او دی بین لڑ پوری کرنا گال وکھری او گال علا گیا نا کرنا جا کرنا گال علا گیا پر اگلے دی پیر فریاد گالتہ سنی ہے نا وہ آس لہا کے آیا کرے ایک بندہ نے بڑی سنی گالے لکھی سی کارے پینڈے میں چونا کسی دا پروار رات تلا ہو گیا جی پروار دا او امیر پا اونا دے کرے گیا جنہ دے کر گڑی ہے گی گڑی ہے گی سی اونا دے کتے بڑی پرانی خندکوی پر بیکھیا بھی ہونا سب کوش پول جائیے کیونکہ پروار دا جی بڑا سیریس ہے او دے کار جاندہ گرواجہ کھڑ کاؤں دا ہے کہنے لگا تو آٹھے کھڑو گڑی ہے تے ساڑا پروار دا آ جی جیڑا ہے نا بڑا بمار پہ رات جروری لے کے جانا ہے اگو کہن دا نہیں گڑی چا تیلیں نہیں ہے گڑی خراب ہے سب کچھ ٹھیک ہے گال کی ہے پھر او پڑا کرنا نہیں چاہوں دا او ساتھ نہیں دینا چاہوں دا کئی بڑا ہون بندہ آس لے کے آیا ہون دایا پر اے ہے پھر کئی بڑا جان بجھ کے بھی بندہ جنڈ آیا ہونو اگنور کر دن دایا ہاں ہو ایک گال کئی جا سکتے پھر او بندے نے بار بار تانگ کیتا ہوئے خراب کیتا ہوئے مالو کئی بڑا کچھ لوگ ان دے نا بھی ایک بڑا ہی مایا لے لئییا بار بار منگی جانی منگی جانی تا مڑ کے اس سے بندے نو گرا بھی کہی جانا تیزے نلو چنگا ہو تو گریہ جی کریے پر کوئی آس لے کے لوڑ باند بھریا دی ہو یا ہوئے یہ ساچ کر کے ابھی اس بندے دی گال سوننی چاہیے سیانے بندے ہو دن جڑے ساری شکوا پولکے سمینا کچھ دی مدد کر دینا وہ سچ ترم سانیت دائی ہے میں تنہوں ادارن دے نا گرو سہب آنا دے گرو سہب آنا دے بچوں گرو سہب آنا دے جیون کار دے کڈا 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 جہاں گیر نے پا میں بہت گرو ارجن دیو سہب سچے پاشنال بہت سجامہ جے کے شہید کیتایا لہور دے بچے تی گرو پاشا دچھے میں پاشنے کڈے لیسی منچ خیال لے اندہ پی جے لہور جے سجامہ ملیاں نے آ لہور دے کچھ لوکان گھڑکے چندو دے نال کچھ کیتایا تے آپ پا ہون کی کریے بھی اللہ اور والموئی نہیں کرنا نہیں نہیں گرو سہب نے سارے کار دے کیتے بھی کفیر کی ہے اور لیکھے آپ کچھ لوک ایسے نے جنہانو مشکلہ مسئیبت آئیاں گرو پاشاڑے باں جرور پڑی ہے سارے شکویں پولکے پڑی ہے ادھاراں دے دانہ اہور بڑا لمح سما گرو کارنال سرکار نے بڑا تکاوی کیتا شاہ جہان نے شیوے پا شاہ جہان جنگ جان کی تیا شاہ جہان جرنیلہ نے کریں گا اب ابھی حکم تیدہ چل دا سیگا پر ایک دن شاہ جہان لوڑ پئی کی میرا پوت بماریا تے میرا پوت گرو ہار رائے سہب کوڑوں ہی ٹھیک ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے دوائی مل دی ہے سنیا کی تپورج او بینٹی لے کے گرو آر رائے سہب کو لائیا کہندہ گرو سہب میرا پوتر دارا شکو ان رنگ جیبنے شیر بھی موچھدہ وال کھواتا تے او مرنے پہا تے تسی بچارو گرو آر رائے سہنے سارے شکویں پھلا آتے پی انہوں نے ساڑے دادے دے نالے نیا جنگان کی تیا انہوں نے کچھ نقصان کیتا یا قوم دا تے گرو نے کیتا صرف پھر بھی پیتا پھلا آتا پی چلو کس نے جان پچھنی سہی کوئی فریاد لے کے آیا کوئی آس لے کے آیا گرو نے تیتر میں سکھایا دنیا ہی کر دیا پی او وکھیا بندہ آس لے کے آیا نفریادی او تھے درواجے بند کرنے ساتھ برو پاچھا کہنے دے نہیں بھائی نردن جو نردن سردن کہ جائے آگے بیٹھا پیٹھ فرائے جو سردن نردن کہ جائے دیا آدھر لیا بلائے کہنے دے پہلا گریب امیر دے کرے گیا تے اگلے پاس انہیں پیٹھو کھائی ہون جدو لوڑ پئی امیر لوں دے گریب دے کرے گیا کہنے دے جو سردن نردن کہ جائے انہیں اگل پیٹھ نہیں بھائی دیا آدھر لیا بلائے گریب سب اجت کردائے شکرکتے بھی اڈے بڑے بندے میرے کرے بھی آئے پر کتے نہ کتے بندہ بھی مانی کردائی یہ نا میں ادھر آ رہا ہوں تو انہوں دے گھو سمجھوں نا بچار دا وہاں ایک وار کوئی آدمی ساٹھے چار سال لگا تار اپنا وڈہ اوڈہ سمبال دیا سرکاری درباری چنگی پہنچ بنا کے چنگی اجازت بنا گیا پر اوڑ دیڑے لوکاں کو ووٹا لے کے بڑیاں ادھر انہوں نے مو نہ کی تا جو دو رہ گئے پچھلے کو تینے کو چار مینے تے ہاتھ جوڑ کے ادھر نو گیا تو لوکاں گاڑاں کٹ گیا چھتروی مارے بڑا کچھ اٹھے آ مارے آو دیڑا او ہاتھ نہ کھولے آ پڑے ہاتھ جوڑے کہہ لگا اون جی میں دھو پہلیاں گلتیاں ہویاں معاف کر دیو میں دوبارہ نہیں ہوتیاں کرنیاں چاہوں دا تُسی میں تو آڑا بچہیاں پاہ میں مارو پاہ میں مارا کاؤ چنگا کاؤ پر میں تو آڑا رہنا ہے بس او اس بندے جب کو شبج باج ایسے ہوں دے نے جنہوں لوگ سمجھ دے پہ یہ ساچکا رکے انچوک گیا جا 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 تے ساتھ پر سچے پاچھا کہنے انہوں کئی ور او ہی بندے انہوں برا پڑا کہے کہ پھر بھی ساتھ او دائی دیں دے نے آج دے دور ایسا بھی ہے گا جی پنجاب دے لوگ کو جا ادنا دے بھی آگے نے پی جنہ پڑا جھتیاں کہا دے انہوں نے پھر ساہ دے ادنا دے بھی ہے پر گرمت کی کہیں دے سانوں کو سمجھایا گروہ صاحب دی بانی نے کہ پڑے لوگوں جو سردن نردن کہہ جائے دیا آدھر لیا بلائکوں کی او بندہ پہلی وری آیا ستکار ادا دینا بندہ آیا وہ نے اپنے ہندر نہیں گوایا اپنا گونہ نہیں گوایا پر ہاں سوال ضرور کی تا بھی تو پہل نہ کہوں نہیں سی پاکین تو پاو ہے کئی ور گریب نو لوگ پوچھ دے نہیں امیر بندہ گریب دے کرے جائے تو جنہ کود کو ہو سکتا ہے چاہ پانی پیوندہ بھی اجت بھی دیندہیا ستکار بھی دیندہیا سیبک جن سردن نردن سردن دونوں پائی پرب کی کڑا نہ میٹی جائے گریب تے امیر گویں پراہ نے پاو کی پرماتمہ دی بنائی ہوئی کھیڑ دیا پرب کی کڑا نا میٹی جائے یہ پرماتمہ دی کھیڑ ہے گریبی تے امیری پرماتمہ دی کھیڑ دیا گرو سچے پاسے کو چھوہاں اصچہ ہون گریبی ہوں جی کی ہے گرو سیب کہل گے شرم ترم دوئے نان کا جیتن پلے پائی شرم تے ترم شرم کے اندے حیال شرم ترم دوئے نان کا جیتن پلے پائی سو تا نمیتر نکانڈی ہے جو سر چوٹاں کھائی پاچھاں کیا لگے اوہ تا نمیتر نہیں جیتن پاچھ چوٹاں کھانیاں چھتر پہن دے اوہ تا نمیتر نہیں مطر کی اے شرم ترم دوئے نان کا ایک گھوڑ ایک گھوڑ کر کے کوئی امیتر ایک بندہ یا انہیں مایہ بڑی کمائی پیسہ بڑا کمائی پر اجت نہیں ہے یہ کباسے بندہ یا وہ جنہ کو مایہ بڑی کٹا ہے پیسہ بھی یا نہیں پر اجت کمائی ہے اجت بھی کمائی ہے تیجے دو بڑے کٹا ہوں دے جنہوں ایچ یہ برابر رکھنے ہوں دی بڑے کٹ بہت لوگوں نے جنہیں پہلا گریب ہوئے اجت دین دے امیر ہوئے اجت نہ لین دین اپنا گواہ بیٹھے انہوں بانے کی ادھا میں آکھیا ہے پی جاب کا چھپاو ہے تب گرب کرتا ہے مایہ گئی تب روان لگتا ہے جن کے پلے تن و سیتن کا ناؤں فقیر فقیر لیتے تھے کنگاڑے جن کے حردے تن و سیتن کا ناؤں فقیر جن کے حردے تن و سیتن نارگونی گہیر یہ مالکو بندے گنوان نے امیر نے جنہ در تن واسدہوں میں جنہ در تیری یاد واسدہی ہے جس بندے اندر انسانیت جھوڑی ہے جس بندے دے اندر ہیں او بندہ انسانیت دا فرد سمجھے کہ سب لو برابر ادکار دن دا اجت دن دا کہ لگے ایک راجے دے پتر دا ویا ہونا تے انہیں ایک لڑکی پساند کارن واسدے ایک جگت ورد دی تے راجے نے اپنے راجے دے بھتر نے راجے نے کہا سکھی پتا جی لڑکی دی چون میں کرانگا پرک جگت دینا شرف بہن جڑی گالکار لگا گریبی دی انسانیت دی انہیں لڑکیاں مگوائیاں انہیں کہا سندر تو سندر ہوئے آئیاں لڑکیاں سارے انہیں ایک گملات ایک فولت ایک بیج دیتا بیج بیجنواز انہیں کہاں بھی جیسے لڑکی دا فولت بڑا سونا ہوئے گا نا جنہیں سونا پا لیا ہوئے گا او سما دیندہ انہیں دنا دا جا مہینی دا کچھ ہوئی کہ لگے جتو او لڑکیاں نے گملہ بھی لے لیا بیج بھی لے لیا کار جا کے بیجیاں بیج اگے نا ہو سکتا کہ انہوں لگا ہوئے پی اے جڑا گمل اے جڑا بیجیاں خراب ہوئے جہاں ساڑے کل پرورش نہ ہو زکی ہوئے انہوں نے باروں پی حور بھیج لیا کہ او دا فول جڑا اگا لیا لڑکیاں اے دا ایک لڑکیاں ایسی سی انہیں مچاری نے گوڑی بھی کری بیج بھی بھیجیا پر او دا فول نہ ہوئے کر لیا جہاں راجے دے دربات سامل ہوئے تر راجے دے بیٹے نے او لڑکی چنی جیدہ گملے جو بیجنی سی ہو گیا لوگ سارے حرانا پی یہ تھی تساواتو سونے تو سونہ فول ہارے کے لڑکی دایا پر اے نے او کو چنیا جیدہ فول ہی نہیں ہو گیا تو او نے اچھن دے کارم دستیا کہہ لگا میں جیڑے بیج ونڈے سی اے او بیج سی جیڑے ڈیٹڈ ہو چکے سی جنہ نے اگنا نہیں سی جیڑے ختم ہو چکے سی جنہ نے اندرو اگنا والی پداش ختم ہو چکے سی او بیج میں انہوں گتے سی گئے منہوں پتہ سی بھی اگنے نہیں انہوں نے اپنے کڑوں لے آکے بیج فول اگائے انہوں نے اماندار او ہے جنہیں جیدہ دا دتا او دا دا ہی لیاندہ جنہوں جے ہو جا گملہ تے بیجتا سی انہوں نے اوے دا لیا دا بھی میں سچی ہیں منہوں نے پتہ پی کیوں نہیں ہو گیا گالے یہ سی پھر جس سیانے کے لئے جس بندے دے اندر انسانیتے جوندی ہوئے نا او تھے نوکر او جڑا گملہ سی نا تے کہندے جتھے انسانیت جوندی ہوئے او تھے نوکر بھی جیت جاندے جتھے انسانیت جوندی ہوئے او تھے نوکرانوں بھی گریبانوں بھی انصاف میڑی جاندہ کہند تو پاوے یا گرمت نے انسانوں جیون بکشیا یا سیب کہہ لگے جو سردن نردن سردن دونوں پائی پراب کی کڑا نہ میٹی جائی پر ماتما بھی گڑی یہ کھیڑے ہیں نا انہوں کوئی مٹا نہیں سکتا کیونکہ گریبت امیر دونوں پر آنے نوشیروہ راجہ اس سے کر کے بڑا دنیا میں چھو فیمس رہا نوشیروہ راجہ نے جندگی جنہیں امیر فیانسلیں لے انہیں ہمیشہ ہی پہلنا او پاکھ رکھیا پر کسے نہ تککانہ نوشیروہ راجہ دیا بڑیا کہانیاں شیخ شادی نے لگیا انہیں ایک گالہ کہی کیا لگا پی کسے نہ نا بے ایمانی کردہ سی نہ کرن دیندہ نہ تککا کردہ سی نہ تککا ہون دیندہ ایک وارنوشیروہ راجہ اپنے شکار والے اسثان تے گیا شکار خیڑن واز دے کسے ناڑ انہیں اپنے شپائی ناڑ لے لے شکار خیڑ کے شکار مو مار کے پون رہے اسی ایک باغ بچھڑو پٹھا ہویا جڑا شکار پونیا جا رہے اسی انہوں ادھچے لون پونا سی ماں سویچوں نے تو انہیں اپنے آدمی نوں ایک آدمی نوں کچھ پیسے روپئی اپنی جیب چھو کارڈ کے جاتے پی جا لاکے یڑا نگر پینڈا بستا ہو دکان تو نمک لے کے یا خرید کے وہ گو کہے لگا بھالک اڈڈا بڈڈا تو راجہ یا تیرہ میں نہ لے تھا لوگ کانے تو وہ لمک دے دینا ہے تو پیسے کانوں دینا ہے تو پیسے نہ دے نمک دینا ہے تو نشیر واد اگو جواب سی نا اے پٹھی پرتنی میں پہنگا کہندہ آج میں مفتدہ نمک لے لانگا تے کل تو سانے میرا باغ اجار دینا کہندہ راجہ ایک تورے جاندے باغ بچو ایک سانت لہا توڑ دوئے نا تے وہ دی جا مگرلی فوئی سارا باغ اجار دن دی کی راجہ نے بھی توڑے یہ سانو کی بھرک پہنگا کہندہ باسے پرتنی پہنگی جو لے ہونا یہاں مفتدہ نہیں کھانا میں کسے مفتدی پرت پا مانگا میں آج مفتدہ مگاما کال تسی مفتدہ مکتلے ہوں آج میں نمک مفتدہ مگایا تسی کی تا کال دکانہ چوکی کی چوکلے ہوں کہندہ اے پٹھی پر نہیں جدا جو حق ہے وہ اپنی دکانے سے کر کے کھوڑ کے کمون واسطے بیٹھایا وہ نہ بھی پروار پالنا کہند تو پابیس اگا جس بندے دے اندر انسانیتے یوں بھییا اوہ آدھر ستکار سابنوں برابر دے گرمت سانوں ساتھ گروپ آچھے کہنے نردن سردن دونوں پائیے دیکھو گریبت امیر پائی پر آ پر آنے بس فرق سوڑی سوچ چپیا گیا سوچ ہوئے چھے اوہ ہی پر آن دے نا ایک کوئی پروار چھو کھاندے سی گئے ایک کو رجائی چھو سوندے بھی سی کتھالی چھو بھی کھاندے سی کارپیٹھے ہیں پروار چھے سوچ انہیں بدل جاندی ہے اوہ ہی اوپر آکار چھکاندے کارک دوجہ والا ویندے بھی نہیں ہیں نفر سے پار دے نفر سے پیدا ہو جاندی ہے پھر اوہ چنگا نہیں ہے تے میں چنگا دوجہ کہہ رہے ہیں اوہ چنگا تے میں چنگا ہارے کا بندہ آپ پر انہوں چنگا ہی گھن رہیا ہوتا ہے تو ایک کوئی امیر کہیں دا میں دروازہ باندھ کر لگا ملو کی فرق پینا تے گریب سوچتا آئے گا امیر سوچتا ہے پھر میں دروازہ باندھ کر رہا ہے دیکھر ولو میں نہیں بڑھتا ہے در وہ کیونہو اس اپنی طاقت دا شورت دا مان ہوندھا ہے تے رب گریب دی رب ادھوں بھی فرد دایا ہے پھر جے ایک بندے نے دروازہ باندھ کرتا تیرے والا ورتنہ نہیں رب کئی خور بھی کھول دیندہ پھر ورتنہ والے غور بھی ہے پھلے اکھا لیکن دا پھلے اکھا ہوں دے نا اے جے اسی انہا نا ورتنہ تیرے پکھا مر جانا کہ رب ہوا دروازہ بھی کھول دیندہ ساتھ گروپ آچھا کند نے اس کر کے کسی دا نرات کر لگیا اے سوچوں کی رب نے کھیڑ بنائی ابھی نردن سردن دونوں پائی پراب کی کڑا نہ مٹی جائی رب دی کھیڑ نو کوئی مٹا نہیں سکتا آج ایک دور ہور بھی ہے آج دکا میں امیر ہوندہ ٹھانگو گلت را بھی چھولیا پھر نشہ ویچھو تے دنا جراتو را تا امیر ہو جاؤ پر دوجہ پاسے سیاست ایس اس طرح دیویا پی بندہ سیاست بھی شہ وچھ آکے گریب ہور گریب ہو گیا تے امیر ہور امیر ہو گیا کیونکہ کتنا کتے گلت را جرور پڑایا پر ساتھ گروپ نے آکھیا ہے سانو جو جیون جاج بکشی ہے کہے کبیر نردن ہے سوئی کبیر جی کہندے میں کہنا گریب بندہ او ہے جا کے حردے نام نہ ہوئی جدے حردن راب دی یاد نہ وسے راب پول جائے گریب بندہ ہے کہ جن کے حردے تون وسے جن کے پلے تان وسے تن کا ناؤں فقیل جن کے حردے تون وسے تینر گونی گئی تان کیانا جے شرم ترمدوئے نان کا جیتن پلے ہوئے کہ دے امیر بندین جن کو گونہ گئے شرم ہے عجت ہے یا آیا کہ دے مسافر تریا جاوے تریا گیا جہا جا سفر کیتا سونے دی تھیلی کوڑیا کسے چور نے ویکھ لی روڑا پا تھا کہتا میری تھیلی گوا چگئی چور وہ سونے دی مورانی تھیلی گوا چگئی روڑا سارے پا دیتا کہہ لگے تلاشی ہونی شروع ہو گئی جیسے بندے دی تھیلی سی انہوں پتا بھی تھیلی میری جیب بچ پیئیت یہ میری ہے پر انہیں وگا کے پانی سوٹتی دریازم اندر سوٹتی پانی کے وگا کے ہماری تلاشی ہوئی کسے کھڑو اوہ تھیلی نکلی نا تے چور مگرو پوچھتا اسے بندے نو میں تیری تھیلی ویکھی سی میں تاں روڑا پایا سی تیسے بانے میں نو میری مل جائے اگو کہنے لگا تے تو تو اوہ رکھی کتے تے تو کوئی ملی لی کہنے لگا میں سوٹتی سو مندر دے کہنے کیوں کہنے مایا پیسہ تے اوندہ جاندہ رہنا پر عجت گئی نہیں ہونی عجت پہتنا سمجھئے بہت لوگ اوہی نے پیسے کمالے بہت کماؤں دیتے کماوی رین پر عجت نہیں سب نے مل گئی گرمت نے آکھا پڑھو مان کر کے گھنا کر کے کوئی امیر ہو جائے انہ کا ساتھ گرر سیہم نے کہا شرمت رمدوئے لانکا جیتن پلے ہوئے اے امیر ہوگئے حضور نے بانکے بھی آکھا ہے شرمت رمدوئے شاپکلوئے کود فرے پردانوے لالو ہوروے خوب گریبی کتھے ہم دی کنگال کتھے ہم دی پار لوکا سامنے پر میں باروں میری مالک نے آکھا رنہ ہوئیا بودھیا پرش ہوئے سیاد جتھے عورت ماری صلاح دین لگ پوے بندینو تے بندہ شکاری بن جاندہ ہو تھے تے شکاری جو مرجی شکار کر لیندہیا پرنہ ہوئیا بودھیا پرش ہوئے سیاد اس کار کی ختم ہویا سیل سنجم سوچ پنی کھانا کھاج اہاج شرم گیا کارے اپنے پاتھ اٹھ چلی نار نار سچا ایک ہے اور نہ سچا پہل گروہ کہتے ہیں جو اندروں گھوڑ موک گئے شرم موک گئی حیاء موک گئی ترم موک گیا دیا موک گئی پامے کار کے سونے سونے فرنیچر لے آن دے سونے فرنیچر لے آن دے جو آگ گھوڑ ہی نہیں کار روچ ہے اندر جو تفیر خات گروہ پاچھا کہن دے نے کہو کبیر نردن ہے سوئی جا کے ہردے نام نہ ہوئی اوئیو بندہ گریب جے اندر ربی گھن نہ پیدا ہون جے گھن آگئے پاچھا کہن دے سورگی امیری کوئی نہیں وچا کر دیں پھنڈان دیکھیں ماں بڑھاؤ فتح وائدر جی کا خرصہ وائدر جی کی فتح